بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز میں خوش آمدید سعودی عرب میں اگر کوئی کفیل یا کمپنی کسی ورکر کا غلط حروف لگا دے تو کیا اس حروف کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں یا آپ کا یہ حروف ختم ہو سکتا ہے یا نہیں اس کے مطالق آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات فراہم کروں گا مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں سعودی منسٹری آف ہیلتھ ان سوشل ڈیولپمنٹ کے قوانین کے تحت ملک میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے سپانسر یعنی کفیل یا کمپنی کے ساتھ کام کریں ایسے افراد جو اپنے سپانسر یعنی کفیل یا کمپنی کے پاس کام نہیں کرتے ان کا عمل غیر قانونی شمار ہوتا ہے جس کی سزا سعودی قوانین کے مطابق مقرر ہے قانون کے مطابق سپانسر یعنی کفیل یا کمپنی کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکن کا اقامہ تین مہینے چی مہینے نو مہینے یا سالانہ کے بنیاد پر تجدید کرائے اس کے علاوہ کارکن کی خوراک اور میڈیکل انشورنس کی ذمہ داری بھی سپانسر یعنی کفیل یا کمپنی پر آئید ہوتی ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ اس کے بائی کا کفیل نے اس کا حروف لگا دیا ہے اب فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہا کیا کرے سعودی وزارت محنت کے قانون میں حروف فائل کرنا سنگین جرم مانا جاتا ہے حروف کا مطلب ہے کارکن کا اپنے سپانسر یعنی کفیل یا کمپنی سے فرار ہونا باگ جانا اور کسی دوسری جگہ غیر قانونی طور پر کام کرنا ہے جس شخص کے خلاف حروف فائل کیا جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پندرہ دن کے اندر اندر حروف کو کینسل کرائے جس کے لئے کفیل یا اس کے مقرر کردہ نمائندے سے رابطہ کر کے معاملے کو ختم کرائے جا سکتا ہے حروف فائل ہونے کے دو ہفتے بعد اسے کینسل کرانا دشوار ہو جاتا ہے جبکہ دو ہفتے کے اندر اندر حروف کو بہ آسانی کینسل کرائے جا سکتا ہے جس کی تمام کا روائی سپانسر یعنی کفیل یا کمپنی اپشر یا مقیم پورٹل کے ذریعے کر سکتا ہے مقررہ مدت یعنی پندرہ دن ختم ہونے کے بعد جوازات اور لیبر آفس میں جس شخص کے خلاف حروف فائل ہوتا ہے اس کی فائل سیز یعنی بند کر دی جاتی ہے جس سے تمام سرکاری معاملات رک جاتے ہیں اسے غیر ملکی کارکن کا اکامہ سیز ہو جاتا ہے جبکہ بینک اکاؤنٹ بھی بند ہو جاتا ہے کارکن کے خلاف حروف حروف اس وقت فائل کیا جاتا ہے جب وہ اپنے سپانسر کے پاس سے فرار ہو جائے بعض حالات میں سپانسر یعنی کمپنی یا کفیل غلط حروف فائل کرتے ہیں جس کے لیے لیبر آفس میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے لیبر آفس کے علاوہ عدالتی سسٹم میں دیوان المظالم کا ادارہ موجود ہے جہاں غلط حروف کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے غلط حروف فائل کیے جانے کی خلاف دائر کی جانے والی اپیل میں مدعی کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف حروف غلط لگایا گیا ہے جس کے لیے اسے یومیہ حاضری ریجسٹر یعنی ڈیلی سائن این روسٹر اس کے علاوہ تنخواہ کی ادائیگی کا ثبوت اور دیگر ایسے شواہد جس سے ثابت ہو سکے کہ کارکن اپنی ذمہ داری پر موجود تھا اور اس کا حروف غلط فائل کیا گیا ہے دیوان المظالم میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حروف غلط فائل کیا گیا ہے تو عدالت کی جانب سے فوری طور پر لیبر آفس کو حروف کینسل کرانے کا حکم جاری کیا جاتا ہے عدالتی حکم جاری ہونے کے بعد وزارت افرادی قوت کے ذریعی ادارے کی جانب سے حروف کینسل کرتے ہوئے جوازات کو اقامہ بحال کرنے کی کمانڈ جاری کی جاتی ہے خیال رہے کہ بعض غیر ملکی کارکن اپنے کفیل کے پاس کام نہیں کرتے جو کہ وزارت افرادی قوت کے قوانین کے تحت غیر قانونی عمل ہے اس لئے ان امور کا خیال رکھا جائے کہ جس بھی طرح غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو تاکہ مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے یاد رہے کہ امیگریشن کے نئے قوانین کے تحت ایسے کارکنان جنہیں حروب یا دیگر الزامات کے تحت مملکت سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے انہیں تاہیات مملکت کے لئے بلیک لیسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے افراد سعودی عرب میں صرف حج یا عمرے کی ویزے پر ہی مملکت آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی ورک ویزے پر تاہیات مملکت نہیں آ سکتا تو اگر آپ کے خلاف آپ کے کفیل یا کمپنی نے حروب لگایا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حروب غلط لگایا گیا ہے تو آپ سعودی عرب کے دیوان المظالم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ تمام ثبوت اور شواہد موجود ہو جس پہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ڈیوٹی پر موجود تھے اور آپ کے کفیل نے آپ کا حروب غلط لگایا ہے امید ہے چن لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ان کے کفیل یا کمپنی کی طرف سے ہوئے ہیں ان کو اس ویڈیو سے فائدہ ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ